اکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے آپ کو اتنا خوبصورت نوز دیا ہے ناع ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کا درمیان میں نیزل سپٹم ہے سائیڈ پہ جو نا وہ آپ کی لیٹرل وال ہے ٹھیک ہے تو آپ سپٹل کی الگ آپ نے بلٹ سپلائے بتانی ہوتی ہے اور جو جو لیٹرل وال ہے ناع نوز کی ان کی الگ بلٹ سپلائے بتانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نیزل سپٹم کی جو ہینا بلٹ سپلائے بتاتا ہوں پھر جو اپس ٹیکسیز کا ایریا ہے لیٹلز ایریا وہ آپ کو پتا ہوگا اس کو ہم بسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو نیزل سپٹم ہے نا اس کی بلڈ سپلائی مطلب یہ جو سارے کا سارا اس کی بلڈ سپلائی میں ہمارے پاس دو جو ہے نا وہ آرٹریز آپ نے یاد ہے انٹرنل کروٹڈ اور ایکسٹرنل کروٹڈ سمپل ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انٹرنل کروٹڈ ٹھیک ہو گیا اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسٹرنل کروٹڈ آرٹری ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گلے کے اوپر سے وہ آ رہی ہوتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کروٹڈ آرٹری اب جو انٹرنل کروٹڈ ہے نا اس کی جو برانچ ہے وہ ہوتی ہے ایک آبتھیلمک آرٹری جو کہ ہمارے پاس آنکھ کو سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے آبتھیلمک آرٹری سے جو نکلتی ہیں دو برانچز ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جو آنکھ کے پاس جاتی ہے نا ای سے آئی ہے نا تو ای سے یاد کر لو ایتمائیڈل کے پاس جائے گی اوب�المی کا مطلب آئی ہوتے ہیں نا تو وہی سے پھر ای آیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آئی انٹیریئر ایتمائیڈل آرٹری یہ کتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پوسٹیریئر ایتمائیڈل آرٹری ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں نا انٹرنل کروٹل کی برائچ ہے یہ جاتی ہیں جی انٹیریر ایتمائیڈل اور پوسٹیریر ایتمائیڈل انہوں نے جا کے نیزل سپٹم کو سپلائی کرنا ہے یہ ہماری آگی ابھی انٹرنل کروٹڈ کی برانچ اب ہم ایکسٹرنل کروٹڈ سے کچھ برانچیز آتی ہیں جو کہ یہاں پہ آگے لگیں گی وہ کون کونسی ہیں وہ ہے دناب آپ کی واسم میں پتا ہے کہ ایکسٹرنل کروٹڈ کی برانچ ہوتی ہے ایک میکزیلری آرٹی ایک میکزیلری آرٹری کے آپ کے پاس پتاًونے دیں گی ایک فیشل آرٹری ہوتی ہے ایک میکزیلری آرٹری ہوتی ہے ٹیک ہوا کیا ایکسٹرنل کروٹڈ کی برانچ آپ کو پتا ہونے چاہی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میکزیلری آرٹری اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے فیشل آرٹری مطلب ہے انہوں نے یاد کیا ہوا kitaq جو مانگنے والے ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا تو ماف کھراؤ باہر جاؤ گھر سے تو ایم ایف مطلب مافی دو اور باہر جاؤ ایکسٹرنل کے روٹیٹ مطلب باہر جاؤ مافی دو میکزیلری اور فیشل پس تو اب یہ میکزیلری کی جو برانچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سیفنو پیلا ٹائن سیفنو پیلا ٹائن پھر ہمارے پاس ایک آتی ہے سیپٹل برانچ آف دی گریٹر پیلا ٹائن وہی میکزیلری کی ایک برانچ ہمارے پاس آئے گی سیپٹل برانچ آف گریٹر پیلا ٹائن ٹھیک ہو گیا پھر ہمارے پاس جو نمبر سیکنڈ پہ جو فیشل ہے نا اس کی اندر سے ایک برانچ آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیپٹل برانچ آف سپیریئر لیبیل آرٹری ٹھیک ہے سیپٹل برانچ آف سپیریئر لیبیل مطلب جو لاب گوھونٹوں کو جو سپلائی کرتی ہے نا سپیریئر لیبیل آرٹری تو یہ ملکیں جو ہیں نا ہمارے پاس جاتی ہیں اور مطلب ایکسٹرنل کروٹیٹ سے تین اب ہمارے پاس آگئی ایک سیپٹل پیلا ٹائن ٹھیک ہے آرٹری جو کہ ہمارے پاس آگئی نیزو پیلا ٹائن اور پوسٹیریئر لیبیل نیزل برانچ جاتی ہے نا ٹھیک ہے اس کی آگے سے جو نا آپ بتا دیں گے فرزر کی اس کی اندر سے نا ہمارے پاس ایک نیزو پیلا ٹائن جاتی ہے برانچ ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس جاتی ہے پوسٹیریئر میڈیل ٹھیک ہے نیزل برانچ جو کہ نا آپ کی طرف جاتی ہیں اس کی جو نیزل برانچ ہے نا چھوٹی چھوٹی برانچ وہ آگے جا کے یہاں پہ نا آپ کی اوپر آئے گی ٹھیک ہوگی ہے سیمپل ورڈ یہ تھی انٹرنل کی کون کون سی ہمارے پاس آپثیلمک انٹیریئر آپثیلمک اور پوسٹیریر آپثیلمک اب ایکسٹرنل کی میں بنا رہا ہوں ایکسٹرنل کی سب سے پہلے مکزیلی تھی فیشیل تھی یہاں بھی مکزیلی اور فیشیل آگئی جو مکزیلی تھی وہاں سے سیپنو پیلٹائن اور ہمارے پاس سیپٹل برانچ پھر فیشیل سے سپیریئر لیبیل ایک مہراف سی ڈیگرام منا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا جل دے سپیریئر لیبیل آکھر اس کو سپلائی کرتی ہے یہ نیزل سیپٹم کی برانچ چیز ہوں گی ساری کی ساری ایزی ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہ تو تھی درمیان والی اب سائیڈو والے جو ناک کا نوز ہے اس کو کون کون سپلائی کرتا ہے اس کو بھی سیم وہی یہ تھا نیزل سیپٹم کا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہمارے پاس نیزل کی لیٹرل وال کی ٹھیک ہے لیٹرل وال کے اوپر جو جو سپلائی کرتی ہے نا ناک کے وہ کون کون سی ہیں سیم وہی آپ نے لکھنا ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انٹرنل کروٹڈ ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسٹرنل کروٹڈ ٹھیک ہے اب انٹرنل کروٹڈ کی دو برانچز وہی انٹیریئر آپثیلمک مطلب آپثیلمک کی برانچز انٹیریئر ایتمائیڈل اور ایک ہمارے پاس پوسٹیریئر ایتمائیڈل جو کہ ہمارے پاس کس کی تھی آپثیلمک کی برانچز انٹرنل کروٹڈ سے آپثیلمک کی انٹیریئر ایتمائیڈل اور پوسٹیر اکمائلی سیم اسی طرح کی سیم یہی آپ نے کاپی پیسٹ کر دینا ہے لیٹرل وال کے لیے دیو کی ایکسٹرنل کی اوپر جو ہے نا آپ کے پاس آئیں گی جو سیپنو پیلٹائن ٹھیک ہے نمبر وان پہ یہ ایک ہمارے پاس ہوگی سیپنو پیلٹائن پھر ہمارے پاس ہوتی ہے گریٹر پیلٹائن آرٹری جو کی میکزیلری کی برانچ آرہی تھی ٹھیک ہے پھر برانچ آرہی تھی فیشیل آرٹری آرہی تھی نیزل ویسٹی بیول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھی میکزیلری کی برانچ اور ہمارے پاس سیکھڑ پہ فیشیل کی ہے ہمارے پاس کون سی فیشیل آرٹری کی برانچ نیزل ویسٹی بیول کی طرف جو برانچ جاتی ہیں وہ ہو جائے گی اور نیزل برانچ آف انٹیر سپیریئر ڈینٹل ٹھیک ہے اور یہی سے ایکسٹرنل کروٹس ایک نکل دی ہیں وہاں سیکھڑ دی ہیں نیزل برانچ آف انٹیرئر سپیریئر ڈینٹل جو سپیریئر ڈینٹل مدب دانت کو جس نے سپلائی کرنا ہے وہ ایک برانچ آ جائے گی یہ ہے اس نیز کی جو سپلائی آپ کے پاس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس میں آپ کو بک سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ بھلا ساتھ ساتھ دیکھ لو تاکہ آپ کو نیزل سپٹم اور ہمارے پاس لیٹل وار آپ تھلمی کی برانچز انٹیرئر ایتمائیڈل پوسٹیرئر ایتمائیڈل سیم یہاں پہ بھی انٹیرئر ایتمائیڈل پوسٹیرئر ایتمائیڈل آپ تھلمی کی یہ تو دونوں کا سیم ہو گیا ایکسٹرنل میں بھی بہت سے چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل کے لیے ہم نے کہا تھا کہ میکزیلری اور فیشل دو برانچز آتی ہیں ایک میکزیلری اور ایک ہمارے پاس فیشل میکزیلری سے سیپنو پیلٹائن اور گریٹر پیلٹائن ٹھیک ہے جو کہ سیپٹل برانچز کی آ رہی ہے پھر وہی پہ لیبیل میں فیشل کی سیپٹل برانچز جو کہ سپیریئر لیبیل کی ہے ایزی ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو ایکسٹرنل کے روٹیپ میں لیٹل وال کے اوپر دیکھو سیم وہی ہے لیٹل نیزل وال ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس گریٹر پیلٹائن نیزل برانچز انٹیریئر سپیریئر ڈینٹل بس اس نے ایک دانت کا اپنے اضافہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور برانچز فیشل کی جو نیزل ویسٹیبیول کی طرف دیتی یہ پرام سیپنو پیلٹائن آٹری اور میکزیلری آٹری اور انفراروائٹل میکزیلی میکزیلری سے یہاں موسٹی برانچز یہاں پہ آ رہی ہیں جو کہ آپ کو بھی لیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ایک نوز کی بلڈ سپلائی کا کوسٹن آسکتا ہے کبھی آسکتا ہے what is little area یا کبھی دونوں ہی آسکتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ریڈی رہنا ہوگا اب ہم کرتے ہیں what is little area little little لگائی ہوئی ہے اس وقت کے یہ کھوتا کیا ہے ایسا ہمیں اللو کا کان تو اس کو ہم دیکھ لیتی ہیں تھوڑا سا میرا ڈسٹر کدھر گیا ہے یار یہ بلڈ جاتا ہے ہر دن یہ بھی بیچارہ پرانہ ہو گیا ہے اچھا little area ابھی آپ نے جو ہے نا وہ head and neck کے اندر بڑی بار آپ نے اس کی practice کی ہو گئی ٹھیک تو ہمارے پاس کہہ لیں کہ little area l i w t l e little area یہ کیا ہوتا ہے anterior inferior part of the nasal septum یہ آپ کا nasal ہے ٹھیک ہے یہ اس کی lateral وال ہے ٹھیک ہے درمیان میں septum تو anterior inferior part بلکل اپنے ناک کے tip کے اوپر ہاتھ لگا ہے تو یہ anterior inferior part ہو جاتا ہے laser septum یہاں پہ ہمارے پاس یوں کر کے میں sides دکھا ہوں ہم نے کہا یہاں پہ کر کے vestibular جس میں وہ hair ہوتی ہیں بلکل اس کے اوپر یہ anterior inferior part بنتا ہے تو یہاں پہ اگر اس کو میں red سے بنا دوں تو یہ والا ہمارا typical area little area of the nose کیوں کہتے ہیں یہاں پہ basically little ہے l i w t لیں کہ یہاں پہ آپ کے بس چار arteries ایک قسم کی جانا ملکے inaast most بناتی ہیں اور اس inaast most کو ہم کہتے ہیں kistle best flexes ٹھیک ہے ایک flexes جس ہم kistle best flexes کہتے ہیں area کو ہم little area کہتے ہیں جبکہ یہاں پہ جو arteries کا flexes بنتا ہے اسے ہم kistle best flexes کہتے ہیں یہاں پہ arteries کونسی ہیں سب سے پہلے ہم نے ابھی تک کون کونسی arteries دیکھی تھی دوبارہ تھوڑا سا ریکال کر دوں ایک ہمارے پاس تھی internal carotid ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس تھی external carotid internal carotid کے اندر سے ophthalmic آ رہی تھی اس کے اندر سے anterior ophthalmic تھی اور ایک ہمارے پاس تھی posterior ophthalmic تھی جبکہ external میں ہم نے کہا کہ باہر جاؤ مافی دو maxillary تھی facial تھی maxillary میں ہمارے پاس تھی greater pelatine ٹھیک ہے greater pelatine تھا پھر ہمارے پاس تھا اس کی جی septal branch جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھی superior labial کی ٹھیک ہے superior labial septal branch تھی greater pelatine تھی اور ہمارے پاس تھی کون سی تھی یار septal branch greater pelatine تھی اور sephnopelatine ٹھیک ہے sephnopelatine ٹھیک ہے جو کہ مگزیلی کی جانتی تو یہ تھی ہمارے پاس نارملی تو اب انہی کی اندر سے ہم نے یہاں پہ جو چار arteries لے کے جانی ہیں anterior inferior part کے اوپر جو کہ ہمارے پاس یہ area بنائے گا تو وہ کون کونٹ کی ہوتی ہیں سب سے پہلے میں اس کو anterior کو پکڑ لیتا ہوں ایک ہمارے پاس نمبر 1 پہ anterior ethmidl جو کہ branch ہے internal کے rotate کی آپ کو اس کی branch A to Z ہر چیز اسی طرح یاد ہونے چاہیے پلیز کہیں سے وہ MCG اٹھا سکتا ہیں پورا MCG material ہے STG بھی ساتھ anterior ethmidl number 1 پہ number second پہ ہم نے کہ septal branch of superior labial لب کے اوپر جو آپ کے ہونٹ ہے نا بالکل اس کے اوپر سے آتی ہے number second میں لیکھ سکتا ہوں septal branch of superior labial جو کہ کس کی branch تھی facial artery کی branch جب یہ کس کی branch تھی internal keroter کی اگر یوں لکھیں گے ساتھ ساتھ major artery بھی اس کی تو examiner کی یوں blink کریں کہ بچے نے کچھ پڑھ کیا یا ہوا پھر number third کے اوپر ہمارے پاس آجاتی ہے septal branch of septal pelatine septal branch of septal pelatine جو کہ کس کی برائے تھی maxillary artery اور ہمارے پاس یہ رہ گیا یہ ہمارے پاس جو greater pelatine artery greater pelatine artery جو کہ وہ تعلق کے پاس سے جاتی ہے یہ greater pelatine artery یہ بھی ہماری کور ہوگی یہ بھی کور ہوگی اور یہ بھی کور ہوگی رہ کون سی گئی پوسٹیریر والی رہ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک mcq دیکھ 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 میں نے دیکھا تھا کہ کون سی branch کیسل بیچ پلیکسز میں نہیں آتی تو پوسٹیریر ایتمائی نہیں آتی باقی انٹیریر بھی آتی ہے گریٹر بھی آتی ہے سیپنو پیل بھی سیپتل branch بھی پیچھے والے ہمارے پاس ایک اور اس نے لکھا ہوا ہے retro colmular vein آہا r-e-t-r-o colmular vein کے بارے میں اس نے question لکھا ہوا یہ کیا ہوتا ہے on lateral wall مطلب nose کی lateral side کی wall ہے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کچھ arteries جو ہیں vein sorry vein کی بات کہ رہ colmular colmular کے پاس کہیں نہ کچھ کام ہو رہ تو vertically down ward adjust behind the colmular ٹھیک ہے تو وہ behind the colmular cross کرتی floor کو اور join کرتی ہے colmular کہتا جب nose جاتی ہے جہاں پہ nose اور lip میر رہے ہوتے یہاں پہ کر کے کیریہ جسے ہم colmular کہہ رہے تھے نا ٹھیک یہاں پہ کر کہ ہمارے پاس vertically کچھ veins کا plex آ کے یہاں پہ run کرتا ہے اور وہاں پہ وینس plex بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اوپر سے vertically down ward آتا ہے دونوں سائج سے اور یہاں پہ 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 کلومیولا کہتا ہے اگر ہم nose کی anatomy میں دکھاؤ ہوں ریٹرو کلومیولر اس کے بالکل پیچھے تھوڑا سا ریٹرو کلومیولر وین پلیکس اس کو ہم کہہ دیں گے اور یہ کامن سائٹ ہے bleeding کی ان یونگ کے اندر یونگ لوگ ہیں ان کی اندر یہ کامنیس سائٹ ہے bleeding کی ایک ایک ایم سی کون سی کامنیس سائٹ لی لی little area یا retro کلومیولر تو retro کلومیولر جانا وہ area اس کے نیرہ تھی last but not least ایک اور plex اس نے لکھا ہو ہے wood rough plex یہ آپ کا inferior terminate ہے نا lateral wall پر superior terminate اس کے نیچے super meatus تھا پھر middle terminate اور inferior terminate تھا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے جو ہمارا inferior terminate ہے اس کے بالکل پیچھے کر کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک plex ہوتا ہے veins کا ایک پلیکس ہے اگر میں نیلے سے منازل دوں یہاں پہ بالکل inferior terminate posterior side کے اوپر پس posterior end of inferior terminate کے اوپر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس یہ plex ہوتا ہے اور یہ common side posterior epistex اپیس ٹیکس کی بھی دو ہوتی ہیں anterior epistex اور posterior epistex پس posterior epistex کی بڑی وجہ بون ڈریف ہے جنگز کے اندر ہمارے پاس retro clomular veins جو بڑا important رول پلے یہ آپ کے پاس تین پلیکس جو important ہے اب ہم آجتے جو ہمارا main topic epistex hopefully یہ تین وں بہت important ہیں میں نے mcq بھی آپ بتا دی ہیں اب ہم کہتے ہیں اوکی اب ہمارے پاس causes of epistex کی کیوں ہوا یہ خون کیوں نکلا ہے epistex کا تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے پاس local کوئی cause ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس general cause ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ہمارے پاس idiopathic cause cause سکتا ہے local cause کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ نوز کے اوپر جو ہے نوز انوال ہوگا یا پھر ہمارے پاس نیزو فیرنکس انوال ہوگا ٹھیک ہے تو کون نکلنے کی بڑی بجا نوز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کوئی فارن باڈی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے کوئی مگوڑس آ جائے یا پھر کوئی بھی اینی نان دیونگ جو ہے نوز کے اوپر یا پھر کوئی ایٹموسفیرک چینج آ جائے ہوا کی وجہ سے ٹھیک ہے یا پھر وہ ہائی ایلٹی چوڑ کے اندر چرا جائے ٹھیک ہے انفیکشن کوئی ہو جائے نوز کا ٹھیک ہے جس طرح وائرل رہنائٹس بیکٹیریل ڈیفتیریا سائنوسائٹس ٹیوبر کلوسیز سیفل ہم نے آلیڈ ہی پڑ چکے ہیں تو وہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ساتھ میں وہ کہہ رہا کہ نیوپلازم ہو جائے بنائن یا ملگنٹ پھر ہمارے پاس کہہ رہا کہ ناک کے اندر کوئی ٹرومہ ہو جائے کچھ لوگوں کو ناک میں انگلی مارے گئے تو ان کی جنب فنگر اگر فیمیل ہے تو جنب بڑے ناکھن رکھے تو فنگر کی نیل لگ جاتا ہے پھر ہمارے پاس کہہ رہا دیوییٹر نیزر ساتھ وہاں سے اپیسٹیکس کے بڑے چانسز ہیں پھر وہ کہہ رہا کہ نیزو فیرنکس کے اندر اگر ایڈینائٹس ہے تو ایک بڑی بجا ہے یا جووی نائل انجیو فائبروما ہے یا پھر ہمارے پاس ملکنن ٹیومر آج ہے تو یہ نیزو فیرنکس اس کی بڑی بجا ہے اپیسٹیکس کے اندر لوکل قاضر بھی بتا رہا پھر جنرل قاضر میں کہہ رہا کہ کوئی جنرل کوئی ڈیزیز ہو جائے جنرل صاحب کو کارڈیکا پرابلم ہے کوئی بلڈ کا یا بلڈ ویسل کا کوئی پرابلم ہے لیور ڈیزیز ہے یا پھر کوئی ڈرگز ہے یا پھر کوئی کڈنی ڈیزیز ہے یا پھر کوئی میڈی ایسٹینل کمپریشن ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ لنگز کے اوپر کچھ ایسا لپڑا تو وہاں سے پیچھر آ رہا ہے باقی دو طرح کی اپی سٹیکسز ہوتی ہے اپی سٹیکسز کی دوٹ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریر اپی سٹیکسز اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پوسٹیریر اپی سٹیکسز ٹھیک ہے بلاڈ فلو آوٹ آف دی نوز وائل سٹینگ پوزیشن مطلب بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے کرسی پوزیشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو بلاڈ ہے وہ پیچھے تھراؤٹ کے اندر جلا جائے ٹھیک ہے گلے کے اندر تو وہ ہوتا ہے پیچھے چلا جائے گلے کے اندر بجائے ناک سے باہر آنے کے پیچھے چلا گیا اور اس کے اندر پوسٹیریر اپسٹیکسز میں جب وہ پیشنٹ الٹی کرتا ہے تو اس کی الٹی کافی کلر ہوتے جس طرح آپ نے کافی کبھی پی ہو بلکل ویسے کافی کلر وومیٹر اس کے اندر آتا یہ پوسٹیریر اپسٹیکسز کی بڑی نشانی کیونکہ خون اس کی تھوک مل گیا تو وہ سارے یہ کرے گا اب ہمارے پاس انٹیریر اپسٹیکسز اندر کون سا ایریہ جو لیٹر زہریہ جو انٹیریر پارٹ آف نوز یا پھر انٹیریر پارٹ آف نوز جو وہاں سے بلیڈ کر رہی تھی کچھ نوز جبکہ یہ ہمارے پاس پوسٹیریر پارٹ آف نوز سے انجری ہوئی ہوتی ہے یا نیزل کیویٹی آف ہمیں پتہ بلیڈ پوائنٹ پھر وہ بلیڈنگ مائلڈ ہوتی ہے مطلب اتنی زیادہ نیوٹ کنٹرول ہوتی لیکن یہاں بلیڈنگ بہت سویر ہوتی ہے اسی وجہ سے کافی کلر آنا چروع ہو جاتا ہے اس کے بارے موٹی موٹی باتیں ہیں اس کی مینجمنٹ کیا ہے آپ کے پاس پیشنٹ آیا جناب ڈاکر صاحب مینجمنٹ کیا کریں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے موڈ آف آن سیٹ کیا ہے سپونٹینیس ہے یا نیزل ٹروم آف کیا ہے سب سے پہلے آپ نے موڈ آف آن سیٹ کی ساتھ میں پوچھ رہا ہے دیوریشن کیا ہے اور فریکوینس کیا ہے لڑائی تو نہیں کار کیا ہے یہ پوچھ نیزل نیزل سپٹم انوال ہو گیا پھر بلیڈنگ دیکھ نیزل کندر خون آرہ یا اس کے ناق سی بلیڈنگ انٹیریر اپیس ٹیکس ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے پھر وہ کہہ رہا کہ اس کے کوئی بیماری تو نہیں چال رہی یا اس نے ڈرگ تو نہیں لے کوئی سونگ نہیں لیتا یہ ساری ضروری ہے یہ لینے کے بعد آپ دو آج تیس سیکھنڈ کے زیادہ ناک کے اوپر بھی ہلکی ہلکی برف لگاتے رہنا اور پھر اس کو موں میں کھڑیں گے پھر کٹرائزیشن بھی اگر پھر بھی نہیں رکھ رہا پھر آپ نے ایک کارٹری کارڈی میں کیا انٹیریئر اپیسٹیکسیز موسٹی اس کے لئے ہم کیونکہ ویسل انٹیریئر پارٹ کے اوپر پڑھی ہوئے تو انٹیریئر اپیسٹیکسیز کے لئے ہم نے وہاں پہ ویسل کو جلا دینا تاکہ وہاں سے نکلنا باندھ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم ریبن گاز یوز کرتے ہیں پھر آپ نے انٹیریئر نیزل پیکنگ کرنی ہوتی ہے مطلب ناک کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی پٹی باندھیا کرتے ہیں گماہ گماہ کے نا جس طرح وہ کارٹونوں نے نہیں ناک کے اوپر لگایا ہوتا ہے وہی بس ہے انٹیریئر نیزل پیکنگ میں کیا ہوتا ہے آپ نے ریبن گاز مطلب جو گاز نہیں ہوتے وہ ساف کرنے والے زخم اس کے ناک کے اندر تن دینے اچھی طرح تاکہ وہاں پہ بلاڈ کے اوپر کمپریس آ جائے پھر اگر پوستیریئر لی ہے تو وہاں پہ پہ پیچھے تک پیکنگ دے جانی ہے پھر اینڈوسکوپی کیٹرائیزیشن اگر بہت اندر ہے تو آپ نے اینڈوسکوپ ڈال کے وہاں پہ کیٹرائیزیشن کرنی ہوتی ہے اگر پھر بھی نہیں رکھ رہی تو آپ نے جو ویسل ہے اس کے اوپر چلے جانا جہاں سے مین سپلائی آ رہی ہے ایکسٹرنل کروٹیڈ میکزیلری ایتھمائیڈل ٹھیک ہے ان کے اوپر جا کے کنٹرول ڈالنا وہاں سے جا کے اس کو ٹائپ کر دینا لائیگیٹ کر دینا اس ویسل کو جو نہ رہے گا بانس نہ بنا آگے سے بلٹ جائے گا آگے تو نہ ہی اور زیادہ کام ہوگا لیکن یہ بہت ایکسپرٹ کر رہا تھا کہیں اسکیمیا اور برین کی اوپر ڈیس نہ کروا دی یہ بہت اتیار سے کرتی ہے پھر آپ نے کہنا کہ ٹرانس نیزل انڈسکوپک سیفنو پیلیٹائن کی لائیگیشن مطلب سیفنو پیلیٹائن جو آرٹری ہے نا ٹھیک ہے جو کے مارے پاس میکزیلری کی براہ چی اس کو بھی ساتھ میں آپ نے باند دی رہا ہے ساتھ میں بلکہ ایمبولیزیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمبولیزیشن جس کے ذرے پیمورل آرٹری کی جو نام کیٹرائیزیشن کر دیتے ہیں باقی جنرل میئرمیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو جانا وہ ریسٹ کے ذریعے جو نا وہ مطلب میک پیشنٹ تو سیٹ اپ ٹھیک ہے اس کو بٹھا کے رکھنا ہے پیچھے اس کے کوئی تکیہ لگا کر اس کو بٹھا کے رکھنا ہے تاکہ اس کا جلدہ جلدہ بلاڈ ہاؤ پھر مائلڈ سیڈیشن جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی ہلکی سیڈیشن تاکہ وہ آرام سے سو جائے زیادہ وہ پینک نہ کرے پھر اس کی پل سابنے چیک کرتی رہنے ہیں ٹھیک ہے بی پی چیک کرنا رہنے ہیں اور اس کا ہیمو ڈائنامک اگ اگر زیادہ لاس ہو گیا تو اس کو جو نا وہ پلیوڈ بکیرے لگانے ہیں جب وہ رک جائے تو پھر آپ نے ساتھ انٹی بائٹکس چلا دینی تاکہ جو کون کے زخم ہوئے ہیں نا وہاں سے کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو ٹھیک ہے اگر اس کو سانس میں مسئلہ آ رہا تو پھر انٹرمیٹنٹ جو نا وہ آپ اکسیجن بھی لگا سکتے ہیں اور انویسٹیگر اور ٹریٹ کرنا کال کو اگر تو کوئی ہریڈیٹری ہیموریجک اس نے کہا کہ یہ مارے پاس تلنجکٹیزیا ہے اس نے کنڈیشن لکھی ہوئی ہے ہریڈیٹری ہیموریجک ٹیلنجکٹیزیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے انٹیریئر پارٹ آف دی نیزل سپٹم اینڈ کاز آف دی ریکرن مطلب یہ ایک بیماری ہے جس کے اندر نا انٹیریئر پارٹ آف دی نیزل سپٹم جو ہے نا اس کے اندر ریکرن بلیڈی ہوتی ہے اس کی ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم نے آرکان کے ذریعے اور یاگ لیزر کے ذریعے جو نے اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور بس یہی اس کے بارے میں ہے تو that's all about epistectsی دنے بڑے چپٹر کے اندر یہی باتیں ہیں یہاں تک میں نے بتا دیا تھا بودرافت کا بھی بتا دیا ہے ریٹرو کولومنیر کا بھی بتا دیا کاز کیا ہے لوکل جنرل ایڈیوپیتھک ٹرومہ انفیکشن نیوزوپلان ایٹموسفیرک نیزو فیرنکس کی اندر ایڈین ایڈ جومینال انجیو فائبرومہ جائم سے میں نے نیمونک یاد کیا ہوا تھا اس کا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جنرل میں کارڈیو ویسکلیٹ ڈس آرڈر ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے سیٹ آف اپسٹیکسی میں لیٹل ایڈیا اب آف دی میڈل ٹرمینیٹ ہے بیلو دی میڈل ٹرمینیٹ ہے پوسٹیریر ڈیفیوز ایڈیز و فیرنکس انٹیریر ہے پوسٹیریر اپسٹیکسی ہے انٹیریر اور پوسٹیریر کا فرق بتا دیا منیجمنٹ بتا دی موڑا خان سیٹ اپنے سب سے پھر ہسٹی لینی ہے ٹھیک ہے تو کاز کیا ہے جیس کے منیجمنٹ میں سیٹ اپنے یہ سارے آپ کو آنے چاہیے یہ ایمپورٹنٹ ہے فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے دوہزار پندرہ کے اندر کوسٹین آیا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا پھر انٹیریر نیزل پیکنگ پوسٹیریر نیزل کٹرائزیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیڈ آف سلور نائٹریر کواغولیٹر پیکنگ آف دی ہوریزنٹل یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل ہے یہ ہمارے پاس ورٹیکلی جو نا اس نے وہ گاز ڈال لے ہوئے ہیں سارے کے سارے پھر یہ پوسٹ نیزل پیکنگ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ سارا ڈال کے نا پروسیجر اس میں دیکھ لو کہ تھریز سلک ٹائز جو ہے نا وہ گاز کی وہ رول کر کے شیپ آف دی کون کے اندر وہ ربر کٹھیٹر جو کٹھیٹر ہوتے ہیں اس طرح کا وہ ہم نے یوز کر کے تو یہاں پہ اس کو کٹھیٹر کو پھولا دیتے ہیں تو جب اس کو پھولا دیتے ہیں یہاں پہ جو ویسلز ہوتی ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں جو پشاپ والی نالی ہوتی ہے وہ ہی سمجھ لو ٹھیک ہے وہ کٹھیٹر ناک میں ڈال کے یہاں سے اس کے فلیوڈ بھار دیا جاتا ہے تو یہ پھول جاتا ہے اندر گوبارہ جب یہ گوبارہ پھول دے گا یا اوپر یہاں پریشر لگائے گا اور وہ باندھ کر دے گا ہر چیز ٹھیک ہے اپیسٹرکسیس بلون پھر پوسٹریئر جو نا وہ کہہ رہا ہے کٹرائزیشن پروائیڈ نیزل ایئر وے میں تھرٹی ایمل جو ناکہ کرنے ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ سے داس ایمل ایمل ایسلائن ڈال کے وہ چودہ سے بارہ سے چودہ سائز کی فولی کٹھیٹر جو پشاپ کی نالی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ یوز کرنی ہے پھر اینڈوسکوپی کٹرائزیشن کرنی ہوتی ہے پھر ایلیویشن سرجیکل آپریشن میں دو دار پندرہ میں ایلیویشن آپ دی میکوپیریکونٹیل اور سب میکوپیریکونٹیل کر لو یا پھر ہم میکوپیریکونٹیل جو ہے نا وہ آپ نے فلیب اٹھا دینا ہے یہ آیا ہوا تھا سرجیکل منیجمنٹ کیا ہے اپیسٹیکسی بلاڈ نہیں روک رہا پھر آپ کے پاس لائیگیشن آب ویسل ایکسٹرنل کروٹیڈ ہوگی میکزیری آرٹری کو پکڑ کے بان دو یا پھر ایتمائیڈل آرٹری کو ٹھیک ہے پھر اس نے کہا ٹرانس انڈوسکوپی سیفنو پیلیٹائن آرٹری لائیگیشن جسے ہم ٹیپسل کہتے ہیں ٹی ای پی ای سیل ٹرانس نیزل انڈوسکوپی سیفنو پیلیٹائن آرٹری ہم لائیگیشن کر دیتی ہیں اور وہاں پہ ہمارے پاس سارے کے سارے روک جاتی ہیں ایمبولائیزیشن بھی ہم کر سکتے ہیں ساتھ میں پولیوینائل الکوہول یا کوائل کے ذریعے ابزار کرتے ہیں جیل فارم کے اندر وہ انٹرنل میں ذریعے آرٹری جو ہمارے پاس لوکلائز کر کے پھر جنرل میرمنٹ میں وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس ری ایشور کرنا پیشن کے پلس چک کرنی ہے ہیمو ڈینیمکس انٹی بائیٹکس میں نے اکسیجن لگا دی نہیں اور ساری باتیں ہیں ہیریڈیٹی ہیمروجی ٹیلنچ اکٹیزیا میں وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس انٹیلر پارٹ آف ڈی نیزل سپٹم موسٹی انوال ہوتا اور کاز ریکورین بار بار بلیڈنگ وہاں سے ہوتی اس کیلئے ہم نے آرگان کے پیٹی اور یہ پوستیریر آپ اس چکس کی گئے گی اگر انٹیریر آگے والے سیسے سے خور نکل گرنا کاٹ رہی کر دو انٹیریر پیکنگ انڈوسکوپک ایس ایم آر ایلیویشن آف دی میکو میکو پیریکونڈیر لائیگیشن ایکسٹرنل کروٹی ایتمائیڈل ایمبولائزم اور فولی کتھیٹر پوستیریر میں دیکھو فولی کتھیٹر سب سے پہلے پوستیریر پیکنگ انڈوسکوپک ایس ایم آر ایلیویشن یہاں پہ ایکسٹرنل کرو لائیگیشن اور تیپسل اور ایمبولائزیشن تیپسل جو ہے نا جو کسام آر پاس ٹرانس نیزل انڈوسکوپک سپنو پر اڈھائی لائیگیشن تو یہ آپ نے جانا پروسیدر اس کا سکرین شارل لے لو اور اس کو یہاں کر لیں دیٹس آل آباؤٹ ایپیس ٹیکسیز ہوفولی ایمپورنٹ ٹاپک تھا اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ زور لگایا تو زیادہ نہیں تو کچھ نے کھولیا آپ کی ہیلپ ہو گیا اب ہوفولی کہ آپ اچھے سکھ دیا انکلزر جانت کو پرفارم کھار پائے گی ایپ جا بیری گری اپ ٹل نو یوکی ناسمی تینکیو سو مچ میں برمی آل تنیجر پیش پھر ابھی میں چاہ بھی کیا تو پھر ہم ٹراما ہوتی انشاءاللہ آج ساری میں نے نیزل جوانا وہ ختم کرنی ہے جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے باقی اپلوڈ ہوتی رہیں گا مجھے نہیں پتا کب تک اپلوڈ ہوتی ہے باقی یہ تھوڑے سے بڑے چپٹر تھی مناٹمی فیزیالوجی ہے کرونک رہنوسائنو سائیٹس ہے اور بناین ملیگنٹ ہے اور بات یہ چھوڑے موڑے چپٹر رہا گیا تینکیو